بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین اگر آپ دنیا کے امیر ترین افراد کی ایک فیرست بنائیں تو اس فیرست میں سب سے اوپر نام آئے گا بل گیٹس کا بل گیٹس انتہائی ذہین اور پڑھا لکھا اور قابل آدمی ہے بل گیٹس کی آمدنی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں کمپیوٹر اور ونڈوز بکتی ہے وہ شخص یا ادارہ بل گیٹس کو بلواستہ یا بلاواستہ اس آمدنی کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور دیتا ہے بل گیٹس اتنا زیادہ پیسہ ہونے کے باوجود رفائی کام اور انسانیت کے لیے بہت سے ایسے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں اپنے مرنے کے بعد بھی وہ یہ ساری دولت ایک رفائی ادارے کے نام کر چکا ہے اپنے بچوں کو اس دولت میں سے حصہ نہیں دے رہا کہ وہ لوگ خود کام کریں اور کمائیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہوں نہیں ثابت کر سکتا کہ پاکستان میں جو لوگ سیاست میں آتے ہیں وہ عرب پتی کیسے بنتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ خرشید شاہ کی مثال لیں تو بارہ سو روپے مہانہ پر ایک میٹر ریڈر بھرتی ہونے والا شخص پانچ سو عرب روپے کا مالک کیسے بنا لیاقت قائم خانی جیسا شخص جو کہ ایک مالی تھا وہ ڈی جی پاکس کے بعد ابھی آپ لوگوں نے اس کے پاس جدید اسلحہ سترہ گیراج قیمتی گاڑیاں ہیر جوہرات کے سیٹ اور انگنت لوکرز اور کیش دیکھا آخر یہ سب کہاں سے آیا اسی طرح آنور مجید نامی شخص جو آصف علی زرداری صاحب کی دولت کا ایک اہم ستون ہے وہ ایک چوکیدار سے اومنی گروپ کا مالک کیسے بنا خود آصف علی زرداری جو کہ بمبینو ٹکٹ سینما کے باہر ٹکٹ ہاکر ہوا کرتے تھے پاکستان کے نمبر ٹو پر عرب پتی لوگوں میں کیسے شامل ہوئے پاکستان کے چار سو خاندانوں کے ایک ہزار لوگ ہیں جو جمہوری حکومت ہو یا ملٹری حکومت ہو یہ لوگ آپ کو حکومت کے ہر عوضے پر کسی نہ کسی طرح بلواستہ یا بلاواستہ چپکے ہوئے نظر آئیں گے ان کے بچے بتیجے نواز سے بیٹیاں بہو یہ سب لوگ حکومتوں کا حصہ بنتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے ستر پرسنٹ وسائل پر اس وقت قابض ہیں اگر آپ پاکستان کی تمام تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سب سے زیادہ پاکستان کو جو نقصان ہوا وہ کرپشن سے ہوا اسی بنا پر دو نہیں ایک پاکستان پرانا نہیں نیا پاکستان بننے کے دعوے کیے گئے لیکن آج بھی بچیاں جب مدرسوں میں سکول پڑھنے کے لیے جاتی ہیں تو وہ ان گندے راستوں پر ان گلیوں پر سے گزر کر گرتی ہیں اپنے کپڑے خراب کرواتی ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ان کے حصے کے وہ فنڈز کھا لیے استاد ٹیچروں کی بچیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے آج ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں بچوں کو اگر کتہ بھی کٹ لے تو اس کی ویکسین اویلیبل نہیں ہوتی کیونکہ بلاول بھٹو اور ان کے ہواری اور ان جیسے چار سو جو خاندان ہیں ان کے لوگ ان وسائل پر قبضہ کر کے وہ پیسہ کھا جاتے ہیں اسی طرح اگر غریب کو کسی قسم کا علاج موالجہ چاہیے ہو وہ نہیں ملتا سکولوں کی حالت یہ ہے کہ چھ ہزار سکول صرف سندھ میں اس وقت بند ہو چکے ہیں ایسے حالات میں ان سیاستدانوں کو اگر ناک کی سرجری کروانی ہو تو یہ ان لوگوں کا پیسہ اٹھا کر باہر جاتے ہیں ان کی بیش کی مدگاڑیاں ان کے کتے ان کے گھوڑے ان کی کرپشن کی داستانیں یہ ہے وہ اصل ناسور کہ جو دون ہی ایک پاکستان یا پرانا نہیں نیا پاکستان بننے نہیں دیتے ان کے ہواری ان کے لوگ پاکستان کے سسٹم میں رچ پس چکے ہیں اور یہ کسی پارٹی کے بس میں نہیں کہ ان کو نکال سکے عمران خان صاحب سے یہ بڑی امید تھی کہ وہ شاید اس پر کام کریں گے اور اس نظام کو بدلیں گے لیکن ابھی تک فیلال کچھ ایسا نظر نہیں آیا آج کے پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں عالمگیر خان جو کراچی سے ممبر آف نیشنل اسیمبلی اور فکسٹ کے نام سے ایک بڑی زبردست عوامی کام وہ کر چکے ہیں میرے ساتھ رہیں ملتے ہیں چھوٹی سی بڑی کے بعد اچھا عالمگیر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے خوشید شاہ صاحب کو جو پکڑا وہ کہتے ہیں کہ پندرہ عرب جو ہے وہ آپ انہیں دے دیں چار سو پچاسی عرب گرمنٹ رکھ لیں تو کیا آپ واقعی ایسا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں یہ تو نیب جو ہے وہ پیسنا کرے گا اور نیب کا ہی اختیار ہے اور نیب آج ایک آزاد ادارہ ہے اور اس حد تک آزاد ہے کہ ان کا اپنا ایک فوکس پرسن موجود ہے وہی جو بھی کیسز بناتا ہے اس کو ڈیفرنڈ کرنے کا اختیار بھی اس کا ہے میں صرف یہ کہا ہوں گا کہ آیا یہ کونسی منطق کونسا جادو تھا کہ ایک میڑی کلاس آدمی جس کو یہ لوگ میٹر ریڈر ہم نہیں کہتے تھے انہی کی جو آج دوست جماعت ہے نونی وہ میٹر ریڈر کہتی تھی اس کو ایک میڑی کلاس تبکے کا آدمی آج اربو روپے کی پرپرٹیز ہیں اربو روپے کے بزنسز ہیں تو کیسے ہوا یہ کچھ تو ہوگا نا یہ ایک عام آدمی کا یہ سوال ہے آج تو آج اس کو میپ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے اور صرف میں یہ کیا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میپ وزاد میں ہی جو ہے وہ سیاسی طور پر فیصل ہو رہے ہیں تو مجھے بتائیں علیم خان ہمارا سٹنگ منسٹر نہیں قبل گیا پنجاب میں اس کو بھی تو ریج کیا گیا عمران خان کا دوست بھی تھا پارٹی کا ایک جو ہے وہ اسپانسر بھی کرتا تھا ایونٹس کو پھر ستین خان وہ بھی ہمارا سٹنگ منسٹر تھا اس کو گرفتار کیا گیا اور نیپ کی جو انکوائری لسٹ ہے اس میں ہمارے وہ پارٹی منسٹر کے نام ہے وہ لسٹ ہی جاری نہیں ہوتی اگر یہ ہماری نیپ ہوتی مقصد یہ کہنے کا کہ آج کھرا اعتصاب ہے اور کسی کو این ارونل ملنا سب سے اہم چیز یہ کہ یہ پہلے دن سے آج کھٹی ایم صاحب بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ این ار او یا ڈیل نہیں ہوگی کسی کے ساتھ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اس سے پہلے مشرف دور میں جن پہ کپل کے کیسز تھے جن پہ کرپشن کے کیسز تھے جن پہ ملک کو جو ہے وہ ہینٹی سٹیٹ جو بھی چیزیں تھی ان سب وہ معاف کر دیا گیا ایک این ار او کے ذریعے اور وہی لوگ پارلیمنٹ میں آکے بیٹھ گئے اور وہی لوگ پر فیصلے کر رہے ہیں یعنی آپ ملک کو نقصان بھی پہنچائیں اور بعد میں آپ ملک کے فیصلے بھی کریں تو یہ چیز نہیں ہوگی اس ملک میں ناو اور نیور سے اب فیصلہ کرنا ہوگا یا تو ابھی نہیں یا پھر کبھی نہیں علم کی صرف ابھی آپ نے کہا کہ یہ لوگ ایک این ار او سے بچ کی یہ لوگ تو آپ کی اپنی پارٹی میں بھی موجود ہیں اس وقت اور دو سو کے قریب ایسے لوگ ہیں حصہ بنتے ہیں کرپشن کے ارضاوات بھی ہیں اور وہ آپ کی اپنی پارٹی میں بھی ہیں دیکھیں جس پہ بھی کرپشن کے چاجز ہیں میں مثال دے دیتا ہوں اینکیم سے ہمارا الائنس ہے وفاق میں لیکن کل نیب نے ریپورٹ دی ہے کہ میر کراچی پہ 36 عرب کا ان پہ ارضام ہے کرپشن کا اور اس سے پہلے بھی ان پہ 11 عرب روپے کا نیب میں کیس چل رہا تھا مقصد یہ ہے کہ نیب اپنی انویسٹیکیشن کرے ان کو پکڑے اس میں کیا ہے کہ اگر ہماری پارٹی کے کیونہ ان کو پکڑا جائے ان کا بھی قرائت حضاب ان کو کھڑا کیا جائے عدالتوں میں اور اس سے پہلے بابا روان کی ایک مثال موجود ہے وہ بھی ایڈوائزر ٹو پی ایم تھے ان کا کیس آیا انہوں نے ریزائن کیا اس سے پہلے آزم سواتی کا ایک کیس آیا ان کو بھی عدالتی حکم پہ جو ہے وہ ریزائن کرنا پڑا انہوں نے عدالت سے کوئی ریزسٹ نہیں کیا جیسے ادھر جلسے جلوس کیے جاتا ہے مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر آئے گا ہمارے لوگ انوالو ہوں گے تو میں کہتا ہوں اللہ کرے سب سے پہلے ہم سے شروع ہو اللہ کرے ہمارے لوگ اس میں گرفتار ہو تاکہ یہ چیز تجھے بیلنس ہو جائے جو لوگوں کو ایک خدش ہے رہی بات کے آپ نے کہا دوستوں کے قریب پولیٹیشنز ہیں یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن اب ہم کیا کریں لوگ ان کو الیکس کرتے ہیں جو آپ کا رورل سن رورل پنجاب ہے وہاں تو شخصیت کی پولیٹکس ہے اب جب لوگ ان کو الیکس کرتے ہیں تو انہوں نے کسی نہ کسی پارٹی میں جانے اور ہر پارٹی کو مجوریٹی چاہیے حکومت بنانے کے لئے تو اگر تو ہم ان لوگوں کو ساتھ نہیں لیں گے سندھ میں کیا واقعی سب اچھا ہے بلاول صاحب کہتے ہیں کہ سیلیکٹڈ میڈیا ہمارا ٹرائل کرتا ہے اگر آپ کتے کے کاٹنے کی ویکسین ہو لاوارس لاشوں کا غسل ہو اسی طرح سکول پاندھ ہو جائیں آپ کوئی چیز بھی دکھانے کی کوشش کریں بلاول صاحب کہتے ہیں ہمارا میڈیا ٹرائل سیلیکٹڈ لوگ کرتے ہیں آپ کیا کہیں گے تو بلاول صاحب کا مطیبت یہ ہے کہ یہ اپنے بلاہ و لاوز سے شاید باہر نکلتے نہیں اور پھر ان کے جو ایڈوائزر ہے وہ بھی ان کو شاید اصل حقیقت نہیں بتاتے ہیں یہ یا تو خود کو اپنی آنکھیں انہوں نے بند کی ہوئے کبوتر کی طرح کہ شاید یہ بچ جائیں گے یا جو ہے یہ لوگوں سے چھوٹ بولتے ہیں سندھ میں ان کا ٹرائل اس لیے زیادہ ہوتا ہے لوگوں کا غصہ اس لیے زیادہ ہے کہ پچھلے گیارہ بارہ سال سے حکومت ہے ان کی ان کے پرائی منسٹر پریزیڈنٹ سی ایم سب رہ چکے ہیں اور سندھ میں ان کو باری اکثریت ملی اس لیے زیادہ غصہ ہوتا ہے ان پر سارے ادارے ان کے پاس ہے کیوں نہیں کام ہوا ان سالوں میں آپ کو سندھ نے عزت بخشی تو خدا رہ کچھ تو ان کو بدلے میں دیں لیکن آج آپ بتائیں نا چھ ہزار سکول بند ہو گئے سندھ میں پانچ سال میں چھ سو ارب روپے خرچ ہوئے تعلیمی میدان میں سو ارب سے اوپر کا بجٹ ہے ہیلس سیکٹر کا اور ابھی آپ کے بقول ویکسین آویلبل نہیں ہیں وہاں اچھا یہ بلڈنگ امارتیں تو بنا دیتے ہیں اس کی افتتہ کرنے کے لیے وہاں ریبن کارٹنے کے لیے فوٹو سیشن کرنے کے لیے جیسے ہی بلاول جاتے ہیں ریبن کارٹ کے اس کے بعد اسپطال کا حال تو دیکھیں جا کے وہاں اندر بیر بکریاں بندی ہوتی ہیں یہ جتنے بھی انٹیریئر سندھ میں ہاؤسپٹلز یا میڈیکل کالجز ہیں اچھا لمگیر صاحب آپ نے فکسٹ ایک ارگنیزیشن بہت بہترین انداز میں عوامی مسائل اپنے بجٹ پہ کام کرتے رہے آج آپ ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ فکسٹ کے جو آپ روئے روان تھے یا آج ممبر آف پارلیمنٹ ہیں تو اگر اپنی کارکردگی کو اس سے کمپیر کریں تو کیا آپ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں آپ تک فکسٹ آج بھی جاری ہے فکسٹ کا ادارہ آج بھی کراچی میں اور پنجاب میں کے پی کے میں مختلف دسٹرٹس میں موجود ہیں اور ہم اپنے محدود وسائل سے خدمت کر رہے ہیں بینگ پارلیمنٹیرین میرا کا لیجسلیشن کرنا میں ایک لیجسلیٹر ہوں بٹ پیپل نوگ مجھے کراچی کا میر سمجھتے شاید وہ سمجھتے کہ شاید یہ صفائی کرنے کے ادارے بھی میرے پاس ہیں سیوریج اور وارٹر بولڈ کے ادارے بھی میرے پاس ہیں جبکہ میرے پاس نہیں ہیں وہ تو صوبے کے پاس ہیں آج ایم اے ہونے کے باوجود تین مقدمے مجھ پہ چل رہے ہیں اور مقدمے کس بنیاد پہ کہ میں نے احتجاج کیا تھا سیوریج اور کچھرے کے اوپر سی اے ماؤس کے اندر پانی پھیکا تھا تین تلوار کے اوپر احتجاج کیا تھا شارہ فیصل کے اوپر سڑک بند کر کے احتجاج کیا سیوریج اور کچھرے اور پانی کے ایش اوپر مقصد یہ ہے کہ پرفارمنس تو میری تب ایویلیویٹ کرے نا جب ادارے ہو میرے پاس جب پورٹ فولیو ہو میرے پاس جب فنڈز یا اختیار ہو میرے پاس جب یہ چیزیں نہیں ہیں اور ایک ایم ایلی کا بائی لاؤ کام ہے لیجسلیشن کرنا پارلمنٹ میں تو آپ اس بنیاد پہ ایویلیویٹ کرے نا مجھے رائی بات فکس اٹ کی فکس اٹ کے نو سے دس پروجیکٹ جاری ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہے لیکن ہم یہ ادارہ ڈونیشن پہ چلتا ہے دونٹ ایکسپیکٹ کہ میں دو یا ڈائی کروڑ کی عوام کے مسائل حل کر دوں گا اس ادارے سے جس کو تین سال ہوئے بنے ہوئے لیکن ہم نوجوانوں کو موبیلائز کرتے ہم خدمت بھی کرتے اپنے لیمیٹیڈ ریسورسز میں اور ساتھ ساتھ احتجاج بھی کرتے ایڈمنسٹریشن کو جگانے کے لیے ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے علمگیر خان کی باتیں بھی سنی کافی پیشنٹ ہے وہ کراچی کے حالات بدلنے کے لیے لیکن ہم سب لوگوں کے ذینوں میں یہ سوال بارہا آتا ہے کہ وہ نیا پاکستان جس کا ہمیں بار بار بتایا گیا وہ کب بنے گا ہم اس کے منتظر ہیں انشاءاللہ اللہ کرے وہ پاکستان بنے کہ جس میں کرپٹ لوگوں کی جگہ نہ ہو اور سب کے سب برابر ہو اور جن لوگوں کے حقوق اس وقت پامال ہو رہے ہیں وہ نہ ہو پروڈیوسر ٹیم سیدی کازمی کے ساتھ اگلے پروگرام تک اجازت دیں خدا حافظ